گھوٹکی میں 23 جولائی کو ہونے والے زمنی انتخابات میں فوج کو پولنگ اسٹیشنوں کے اندر تائینات کرنے کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ فوجی اپنی وردی میں ملبوس موجود ہوں تو پولنگ اسٹیشن کے اندر ووٹر کس طرح سے آزادانہ طور پر ووٹ ڈال سکے گا اور یہ انتخابات کس طرح سے آزادانہ اور منصفانہ کہلائے جا سکیں گے افواج پاکستان کے نوجوانوں کو پولنگ اسٹیشن کے اندر مرکوز کیا گیا تھا ان کو انوال رکھا گیا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اور الیکشن کمیشن نے اپنی انہائلی دکھائی اور الیکشن کو داگدار بنا دیا مختلف طریقوں سے ہم نے جو خط لکھا ہے جی فیلیشن کمیشن کو وہ لکھا ہے کہ آپ پولنگ اسٹیشن کے اندر نوجوانوں اور جوانوں کو متین نہ کرو اور پولنگ اسٹیشن کے باہر اگر تم مینٹین کرنا چاہتے ہو امن امان تم وہ الانگیش ہوئے یہی کافی چیف الیکشن کمیشن کو دی ہے نصار کھوڑو نے کہا کہ گھوٹکی میں زمنی انتخابات 23 جولائی کو ہوں گے انتخابات منقد کرنے کی ذمہ داری صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے انہوں نے کہا کہ سیکیارٹی کے خطشات پولنگ اسٹیشن کے باہر ہوتے ہیں نا کے اندر پولنگ اسٹیشن کے اندر صرف چند ووٹر ہوتے ہیں اور اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ وہاں رونما ہوتا ہے تو پولیس اس سے آسانی سے نہیں مٹ سکتی ہے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ووٹر کو ووٹ دینے دو آزاد فضا میں ووٹ دینے دو اس کو زود قوم نٹ دیا جائے اور جو ووٹ پڑے وہ اسی وقت جمع شدہ صورت میں پولنگ ایجنس کو دیے جائیں انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ایم پی اے علی نواز مہر کو مخالف امیدوار کی حمایت کرنے پر شو کاؤز نوٹس جاری کیا ہے جنابی علی ہم نے ان کو شو کاؤز نوٹس نکال چکے ہیں اور شو کاؤز نوٹس میں دو چار اثباب دیئے ہیں جیسے کہ بجٹ سیشن میں ہماری چھٹی لیے بغیر اس کا غیر حاضر ہونا بجٹ سیشن میں ووٹ نہ کرنا پریس سٹیٹمنٹس دینا اور مخالف امیدوار کی مدد کرنا یہ تین چار ہم نے گراؤنڈ دیئے جس پر ہم نے ان کو شو کاؤز بھیجا ہے اس کا جواب نہیں آیا اور جواب دینے کے بعد یقیناً الیکشن کمیشن کی طرف ہی ہم جائیں گے لیکن اس کے جو پہلے پروسیجر ہے کہ اسیمبلی پہ پیش کریں پھر اسیمبلی آگے بھیجیں ان پروسس سے ہم نکلیں گے موسیقی